اسلام علیکم جی رانہ ہاریس پاکستان پروپٹی لیڈرز بیری اٹھون کلاچی سے میں اسٹیم مین جنہ ایبنی کے اوپر موجود ہوں اور اے سائیڈ کی یہ میری والی جو میں ٹیبل کر رہا ہوں یہ سائیڈ ہے میرے اپوزیٹ بی سائیڈ ہے اور بیسیکلی آج کا جو میرا ٹوپک رہے گا وہ ایشل کارنر کے حوالے سے رہے گا کہ میں آپ کو مین جو اینٹرز کے پاس پروجیکٹ بن رہا ہے ریزیڈنشل اس کے بارے میں تھوڑی سا انفرمیشن دوں اور بوکنگ کے ٹائم پری لانچنگ جو اس کی ہو رہی ہے وہ کتنے ریزنیبل پرائیس پر ہمیں مر رہے ہیں وہ انیلیسیز کروں گا پرائیسیز اور اس کی لوکیشن تھوڑی سا آپ کو بتاؤں گا اور اس کی پروجیکٹ کی اپریشیشن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اتنا اپریشیشن اس کو کیا جا رہا ہے انشاءاللہ ہم آج کی وڈیو میں ڈسکس کریں گے میں بلکل سامنے آپ کو مین گیٹ جو ہے وہ انٹرز نظر آ رہی ہوگی میں تھیم پارک کی طرف سے آیا ہوں جناہ کی اوپر سے میں ٹرابل کر کے آپ کو اون سائٹ پروجیکٹ کی لوکیشن کی اوپر لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ کتنا آؤٹ کلاس زبردست یہ پروجیکٹ ہے اور آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے کہ جناہ کی اوپر صرف فور کورنرز ہیں جسٹ فور کورنرز اور ان چاروں کونوں میں سے ایک کونہ یہ بھی ہے جس کا نام ہے ایچل کورنر اور یہ گرون پلاس ایٹین فلور کی بلڈنگ ہے اور ریزیڈنچل بھی ہے کمرشل بھی ہے میرے بلکل سامنے آپ کو ایکیو مال این اپارٹمنٹ ڈومینین مال این اپارٹمنٹ کی بلڈنگیں جو مینٹیننس آفیس کے بلکل ساتھ بن رہی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی انشاءاللہ چھ سات ماہ تک اس کی گرون فلور کو جو ہے وہ پوزیشن جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں جتنا بھی برینڈ ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا مال بنیں گے دونوں ہوں ایکیو مال بھی اور ڈومینین مال بھی یہاں سے میں لیفٹ ہوں گا جی ایچل کورنر کی لوکیشن کے آپ کے اوپر آپ کو لے کے چلوں گا اور یہ میں بیس اے سائیڈ کا ٹوانٹی ایٹھ نمبر کورنر ہے جی اور یہ میرے بلکل سامنے ایچل کورنر کی لوکیشن آگئی ہے اور گرون فلور پہ اس کے شو رومز ہیں اور شو رومز آپ کو بتاتا چلوں اس ٹائم جنار کے اوپر جو پرائیسیز ہیں وہ ایک لاکھ کے قریب آپ کو پری بوکنگ پہ جو ہے وہ مر رہے ہیں لیکن اس کا پلس پینٹ یہ ہے کہ آپ کو ایٹی فائیو تھوزن پر سکیر فٹ ایریا پہ یہ جو ہے گرون فلور ویڈ بیسمنٹ میزہ نائن یہ دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس سے بیسٹ آپرشونٹی اور اس سے اچھی یہ جو ہے انویسمنٹ کئی نہیں ہو سکتی فلور نمبر ون سے لے کے فلور نمبر سکسٹین تک اپارٹمنٹس ہیں ٹو بیڈ تھری بیڈ اور فور بیڈ کومنٹیشن کے ساتھ انہوں نے اپارٹمنٹ دیئے ہیں اور اس کی سرونڈنگ میں جتنے بھی پروجیکٹ بن رہے ہیں اور آپ دیکھیں سارے ریزیڈنشل ہیں یہاں پہ آنے والے وقت میں ابھی جو بوکنگ کروالے گا وہ تو آپ کو ریزنیبر پائیسیز میں مل جائیں گی لیکن آنے والا وقت جس طرح مارکٹ بیریٹ اونو کراچی کے اندر کمرشل کی مارکٹ اوپر جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے کمرشل میں بائنگ کرنے کا ریزیڈنشل آپ کو پتا ہے دو تین ماہ سے سلو ہے اس میں بائنگ بلکل نہیں ہو رہی ہونے نہ ہونے کے اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں گی اس کی پیمنٹ پلان سوڈا ہر ڈسکس کرتے ہیں ایٹی فائل سوزنڈ آپ کو اس کے گروہوں کا ریڈ بتا دی ہے اوپر اپارٹمنٹ کی بات کروں تو ایک فلور پہ آپ کو جو ہے وہ چار اپارٹمنٹ ملتے ہیں ایک ٹو بیڈ ہے دو تھری بیڈ ہے اور ایک فور بیڈ ہے ویسٹ اوپن یہ پورا پروجیکٹ ہے اور سارے فرنٹ فرنٹ پہ جو ہے فرنٹ فیسنگ آ رہے ہیں فور بیڈ فلور نمبر ون سے لے کے سکسٹین تاک انہوں نے کورنٹ پہ دی ہیں ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ٹین پرسنٹ ایکسٹر اس کے چارجیز بھی لیں گے باقی تھری بیڈ اور ٹو بیڈ انہوں نے جنرل کیٹ آگری کے دی ہیں تو پیمنٹ پلان تھوڑا ڈسکس کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو آگے ریٹ جو ہے وہ تیرہ ہزار پر سکیر فٹ ریٹ رکھا تھا لیکن ابھی انہوں نے ریسنٹلی آہ اناؤنس کیا ہے کہ ہم جو پہلی بیس بوکنگ ہیں وہ دس ہزار پر سکیر فٹ ریٹ پہ آپ کو انشاءاللہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں آہ اٹس اپ بگ جو ہے آپ پرچونٹی کہ آپ اس ریٹ پہ اس لوکیشن پہ اور کورنر کے پلوٹ پہ آپ پہ اپنی جو ہے وہ بوکنگ کرواتے ہیں ایون کہ آپ کو پریسنٹ ایڈ لبرٹی کمرشل ٹو میڈوے اے بی اور اشر فونٹین جو ٹین اے الیون ہے کہ جو کمرشل ہیں وہاں پہ آپ کو گینہ ہزار روپے کا ریٹ مر رہا ہے جو مین اینٹر سے آپ کو سات آٹھ کلومیٹر یا دس کلومیٹر ڈسٹنس تاہہ کرنے کے بعد آپ اپنی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آدھا کلومیٹر اس کا ڈسٹنس بنتا ہے مین گیٹ سے اور آپ اپنی لوکیشن پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ جو پریسنٹ ریٹ اس ٹائم چر رہا ہے وہ تقیباً چودہ سے پندرہ ہزار پر سکیر فٹ جو ہے وہ ریٹ چر رہا ہے لیکن ابھی آپ کو اس ریٹ پہ دس ہزار پر سکیر فٹ ریٹ پہ جو ہے انشاءاللہ آپ کو اپارٹمنٹ جو ہیں وہ آویلیبل ہیں چاہے وہ آپ تھری بیڈ لیں فور بیڈ لیں یا ٹو بیڈ لیں تو دس ہزار پر سکیر فٹ پہ آپ کو مر رہے ہیں اوپر انہوں نے پینٹ آوسیز جو ہیں وہ مطارف کروائے ہیں انٹریڈیوز کروائے ہیں سترونہ 28 فلور جو ہے وہ پینٹ آوسیز کا ہے پینٹ آوسیز پانچ ہزار سکیر فٹ کے اور چھہ سٹ سو سکیر فٹ کے دو پینٹ آوسے ہیں دو فلور بے اور سوین پول بھی دیئے ہم کے ساتھ اور بڑا اچھا انہوں نے اوپر کا انوائرمنٹ بنائیا ہے اور وہ پندرہ ہزار پر اس کے فٹ اس کا جوہے وہ ریٹ رکھا گیا ہے اور گروائن پرس ایٹین فلور کی یہ بیلنگ ہے یہ میرے بالکل سامنے آپ کو جناہ کی خوبصورتی نظر آ رہی ہوگی میرے رائٹ سیڈ پہ اگر میں اپوزیٹ بات کروں تو وہ بی سیڈ ہے جس روڈ پہ میں سرویس روڈ پہ ٹریول کر رہا ہوں یہ اے سیڈ ہے اے سیڈ کا یہ کورنر ہے جی ویسٹ اوپن ٹونٹی ایٹ نمبر ایچل کورنر کے نام سے میں سمجھتا ہوں اس سے زبردست اور اس سے بہترین آپ کو جو ہے اپورچنیٹی نہیں مل سکتی بیری اٹون کراچی کے اندر اور اس طرح کی لوکیشن کے اوپر اس طرح کی ریڈ پہ اور اس کا پلاس ویڈ بتاتا چلوں آپ کی اوٹو باؤنڈری وال کی جو فائلیں ہیں ڈسپیوٹڈ فائلیں اس میں آپ ہنڈرڈ پہ ٹین پرسنٹ اس میں مرجنگ کروا سکتے ہیں جتنی مہد آپ کی پیڑ ہے وہ ایک ایک اور روپیہ انشاءاللہ اس میں اڈجسٹ ہوگی اور بینا کسی کٹ ہوتی کے کینسل فائلیں نہیں ہوں گی بلوک فائلیں نہیں ہوں گی اگر آپ کے پاس کوئی رفنڈ سلپ ہے کوئی چیک ہے کوئی آپ کی فائل ہے جو اوٹو باؤنڈری ہے تو وہ انشاءاللہ اس میں اڈجسٹ ہو جائے گی ہنڈر پرسنٹ اور اس میں مرجنگ بھی بھی لیویل ہے لیمیٹڈ یہاں پہ پروجیکٹ ہیں جن میں مرجنگ بن رہی ہے تو ان میں سے یہ بھی پروجیکٹ ہے لوکیشن دیکھیں جی دوبارہ ونس اگین میں آپ کو لوکیشن کے اوپر لے کے آئے ہوں یہ کورنر کا پلوڈ ویسٹ اوپن ایچل جو ہے وہ ایچل کورنر کے نام سے یہ بہریہ میں بن رہا ہے اس کی پائلنگ کا سمان وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور دس سے بارہ دن میں انشاءاللہ اس کی ڈگیں گے تو امید کرتا ہوں میری آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایچل کورنر میں آپ پرشیزنگ کرنے کے لیے آپ مجھ سے بوکنگ کروانے کے لیے انہیں ٹیم رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ